دیہ السلام علیکم ناظرین پنجاب میں جاری طالبندی ہڑتال کلاسس بائی کارڈ کے حوالے سے بہت ہی اہم بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستان میں سکاری ملازمین کی ہڑتال ختم کر دی گئی ہے مرکزی صدر ایپکا پاکستان چیئرمین اگیگا پنجاب چودری خالد جوے سنگیڑا نے اراد گئے ایک ویڈیو پیغام نے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہمارے تمام اسیران ریہا ہو چکے ہیں اور عالی حکام سے ہمارے مذاکرات کمیاب ہو چکے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں گے اور نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے ہڑتال کی ہوئی تھی وہ کل سے ختم کر رہے ہیں اور تمام دفاتر اور تعلیم ادارے معمول کے مطابق کام کریں گے امتحانات پر اسادزہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے ہمارے تمام جلسے اور ریلیا منسوخ کی جاتی ہیں اور معمول کے مطابق دفاتر میں کام کیا جائے گا انہوں نے آخر میں تمام سرکاری ملازمین پنجاب خصوصی طور پر خواتین ٹیچرز کا شکریہ دا بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تحریک کو کامیاب کیا ہے میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ڈاکٹر تارک کلیم نے بھی ویڈیو پیغام میں سب ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صبح ریہا ہو گئے تھے گورمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات کل سے چل رہے تھے اور آج شام کو پانچ بجے ہماری ملاقات مریم نواز صاحبہ سے ہوئی تھی اور ساری باتیں تائے ہوئی ہیں لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے باقی ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے اس میں آگیگا قائدین شامل ہوں گے اور نوٹفیکیشن جاری کروائیں گے نوٹفیکیشن کے حوالے سے اپڈیٹس کے لیے چینل وزٹ کرتے رہے ہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ شکریہ